اللہ کی دوحید پہ آجا ان مردوں کو غوثِ آدم نہ خمج جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارب نہ کر سکے جو اپنا حسن نہ کر سکے جو بینی روٹی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے پچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چند کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتار نہ سکے جو اپنی قبر کے مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کردوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوثِ آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور دھرتی میں لوگو سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا خریب نواز ہے ارے اندہ کی قسم کائنات میں خریب نواز دو نہیں ہے خریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا خریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ خریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے وہ مالی کہتا ہے تم سارے خریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے مددے ہو نبی بلی علی موت جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گزرگوں کو نام دے رکھے ہیں دوستہ سنو یہ سب اندہ کے در کے فقیر ہے سوالی ہے ملتے ہیں وہ سے آدم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور داتا اپنے عرشتے ہیں وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہیں ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیقی عمل کرنا لا اغری عنکی من اللہ شیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹاں نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکنگا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے جرنٹی دیدی لوگوں کو کہ جو ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سنسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانِ سلامے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امامِ آزم کہا حائدِ آزم کہا رہبرِ آزم کہا انہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروانہ نہ کھلوائے جنت کا دروانہ کوئی اور کھلوائے نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائے کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف آہل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں مہنا قدم محمد کا لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود میں نے کہا